اسلام علیکم ویلکم تو بائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ویڈیو وینٹر فلاورنگ پلانٹس پہ ہے کہ کس طرح سے ہم ان فلاورنگ پلانٹس کو اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں ان کی کیر کس طرح سے کرنی ہے ان کے پانی کی ضرورت کیسی ہے تو سب سے پہلے آج جو گارڈن میں کھلے ہوئے روزیز ہیں ان سے شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی تو یہ بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی خوبصورت سے ڈبل ڈی لائٹ اور یہ فلاورنگ جب کھلتے ہیں تو کئی دنوں تک پلانٹ پہ ٹکے رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی روز پلانٹ کی بے شمار ورائٹیز ہوتی ہیں کچھ میں سے بہت اچھی پیاری پیاری سی سمیل آرہی ہوتی ہے اس روز سے بھی دیکھیں تھوڑا پرانا ہو گیا لیکن ابھی تک بہت ہی مزے کی سمیل آرہی ہے اس میں سے تو گلے داؤدی جو ہے روز کے بعد یہ ونٹر کا بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے سارا سار یہ گارڈن میں ہرہ بھرہ رہتا ہے اور سردی کے موسم میں ہمیں پھول دیتا ہے اس کا بات ہے دیسی روز دیسی روز جو ہے یہ پنک والے ہوں یا یہ میرون والے ہوں یہ کوئی سا بھی موسم ہو ہم سب کے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں یہ خوشیوں میں بھی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں اور غم میں بھی یہ ہمارے لئے بہت ہی اہم ہوتے ہیں تو ان کو اگر آپ اپنے گارڈن میں گرو کر لیتے ہیں تو یہ پلانٹ سالہ سال تک آپ کے ساتھ چلیں گے اس کے بعد ہے میری گولڈ میری گولڈ کی بے شمار ورائٹی آتی ہے جن کو آپ اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی جگہ کو دیکھتے ہوئے کہ کتنی جگہ پہ آپ نے گارڈنگ کرنی ہے اس کی اکارڈنگ پلانٹیشن کیجئے تاکہ پھر آپ کو پورٹس کو دردر کرنے میں مسئلہ نہ ہو تو یہ بہت ہی بیگ سائز کا فلار کھلا ہوا ہے تو اس کے اور بھی بے شمار ورائٹی آتی ہے کچھ لائٹ کلر میں ہوتا ہے ییلو اور کچھ ڈارک میں کچھ اورنج شیڈ میں اور ڈبل پیٹل بھی ہوتے ہیں یہ فلارز اور سنگل پیٹل بھی ہوتے ہیں تو یہ پلانٹ اگر آپ کے پاس ایک دفعہ گارڈن میں ایڈ ہو گیا تو اس کے سیڈ آپ کلیکٹ کر کے تو ہر سال اس سے بے شمار پلانٹس ریڈی کر کے اپنے گارڈن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کے بعد نیسٹیشن ہے نیسٹیشن کے بھی بہت آسانی سے اس کی سیڈنگ بھی ہو جاتی ہے اور پھول بھی اس کے بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں میری گولڈ کے ساتھ ساتھ نیسٹیشن کو بھی آپ اپنے گارڈن میں گروہ کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے گروہ ہونے والے پھولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے بس ایک دفعہ اچھی سی مٹی بنا کے ان کی سیڈنگ کر لیں اور اس کے بعد تھوڑی فرٹائل سائل میں آپ ان کو گروہ کر دیں نیکسٹ ہے جی ڈہلیا کا پلانٹ انڈین ڈہلیا بھی آتا ہے اور دیسی ڈہلیا بھی ہے دیسی ڈہلیا کے پلانٹس ہیں اور یہ میں نے سیڈ کے ذریعے گروہ کیے ہوئے ہیں اور ادھر دیکھیں یہ چپا ہوا ہے نیسٹیشن کا فلاٹ اور نیسٹیشن سارے کے سارے میں نے سیڈ سے گروہ کی ہوئے تھے اور یہ تقریباً ایک ماہ ہونے والا ہے میرے پاس فلاورنگ کر رہے ہیں یہ ہے رینینکولس کا پلانٹ رینینکولس جو ہے یہ رائزوم کے ذریعے گروہ کیا جاتا ہے اور اس کو آپ نرسری سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کے جو بلب ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے رائزوم سے ان کو آپ آن لائن پر چیز بھی کر سکتے ہیں یہاں ہے فلوکس اور ادھر ڈیزی کی پنیری ریڈی ہو رہی ہے فلوکس کو تو میں نے ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا تو اس سائٹ پہ آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت کوسموس کا کیور سا ٹائنی سا پول جو کہ ابھی کھلنا سٹارٹ ہو رہا ہے اور بہت خوبصورت کلر لگ رہا ہے اوریجنل میں اس کا کیمرے میں پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہے تو ان کو بھی آپ اپنے گارڈن میں اگر ایک دفعہ ایڈ کر لیتے ہیں تو ان کو بھی جب پھول اپنا لائف ٹائم پورا کر جاتا ہے تو آپ ان کی جو سیٹ پوڈز ہوتے ہیں ان کو کلیکٹ کر کے تو آپ نیکس ٹائم کیلئے اپنے پاس ان کو سیو کر سکتے ہیں یہ پینزی کا پھول ہے پینزی جو ہے یہ میں نے نرسی سے پوڈ پرچیز کیا تھا تو ان کو ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا ادھر ڈائنثس ہے یہ میں نے سیٹ کے ذریعے گروہ کیا ہوئے ہیں اور ڈائنثس کے کچھ پچھلے سال کے بھی میرے پاس پلانٹس ہیں ادھر بھی فلاکس ہے اور اس سائٹ پہ ہے ایسٹر ایسٹر کے بعد ہے یہ گزینیا کے فلارز یہ بھی میں ایک پوڈ پنیری کا لے کے آئی تھی اور ان کو ٹرانسپلانٹ کیا تھا ادھر ہے لاکسپور یہ میں نے سیڈنگ کی تھی تو سیڈنگ کے اوپر یہ دیکھیں برزانہ سٹارٹ ہو چکی ہیں ای تنک کہ یہ جیلو ہے یا پرپل ہے یا یہ پنک ہے ادھر بھی سٹارٹ کے کچھ پلانٹس میں نے ٹرانسپلانٹ کیے تھے اور ادھر پوپی کے پلانٹس ہیں ان کو میں نے سیڈنگ کے ذریعے گروہ کیا تھا تو اس سائٹ پہ بھی ڈائنثس کے پلانٹس ہیں اور یہ بھی فلاورنگ پہ آ رہے ہیں اس کے بعد ہے جی یہ بھی پینزی اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے کہ ڈیلی مٹی گیلی ہوتی ہے ڈیلی سکتی ہے تو اس طرح سے تمام پورس کے اوپر اور ادھر وال فلاورز ہیں وال فلاور پہ کافی دنوں سے سیڈنگ ساری فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور ان کو بھی میں نے ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا اور ایک پوٹ سے کئی پوٹ بنائی تھے اور بہت ہی خوبصورت ڈیفرنٹ کلرز کے فلاورز آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں ٹائنیز ہاں کتنا خوبصورت کلر کمبینیشن ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ادھر بھی ایسٹر کے کچھ پلانٹس پڑے ہوئے ہیں یہ گزینیا کا ایک پوٹ ہے اور یہ پیٹونیا کے ہیں اور ادھر گلارڈیا کا فلاور کھلا ہوا ہے اور اس طرح سے دیکھیں تو یہ ساری کی ساری جو سیڈنگ میں نے ٹرانسپلانٹ کی ہوئی ہے آپ کے سامنے میں نے ان کو سیڈ سے گروہ کرنا بھی سکھایا تھا اور پھر ان کو ٹرانسپلانٹ کرنے پہ بھی میں ڈیفرنٹ ٹائم پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر چکی ہوں آپ چاہیں تو میرے چینل پہ وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی میری گولڈ کی مختلف فرائٹیز ہیں جو کہ بہت خوبصورت فلاس لیے ہوئے ہیں اور ان سب بھی پلانٹس کو آپ اپنے ضرورت کے مطابق سیڈنگ کر کے کم یا زیادہ گروہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زمین ہے تو بہت اچھی بات ہے گارڈنگ کرنے کا اور بھی مزہ آتا ہے تو میں تو چونکہ روفٹاپ پہ گارڈنگ کرتی ہوں اس لیے جگہ کافی کم ہوتی ہے میرے پاس اور پورٹس وغیرہ بھی فری نہیں ہوتے کیونکہ میں موسم کے ساتھ سیڈنگ کرتی ہوں اور ان کو ٹرانس پلانٹ کرتی ہوں اور اس سائٹ پہ دیکھئے یہ پورٹ جو ہیں یہ سیڈنگ ہی ریڈی ہو کے تو ان پہ فلاورنگ سٹارٹ ہو رہی ہے جگہ نہیں تھی تو میں ٹرانس پلانٹ نہیں کر پائی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر فلاکس کا ہے اور یہ میری گولڈ کا پیارا سا ٹائنی سا پھول کھلا ہوا ہے تو ان تمام فلاورنگ پلانٹ کو آپ اگر جب ان کی مٹی سوک جاتی ہے تو لکوڈ فٹیلائزر بنا کے دیتے ہیں تو یہ زیادہ فلاورنگ کرتے ہیں اور ان کی آپ ساتھ کے ساتھ ڈیڈ ہیڈنگ کرتے جائیں تو آپ کے پلانٹ پہ زیادہ پھول آئیں گے اس سائٹ پہ چلتے ہیں تو یہ دیکھیں ادھر بھی کاسموس کے خوبصورت سے فلاورنگ کھلے ہوئے ہیں وائٹ پینک اور پرپل اور ساتھ میں وڑے پوٹ کے اندر کچھ ورائٹیز لگی ہوئی ہیں میری گولڈ کی اور یہ دیکھیں کچھ کی پتیاں اپنا ٹائم پورا کر کے گر چکی ہیں اور اب ان کے اندر سیٹ تیار ہو رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی ایک بہتی کیوٹ سا پھول کھل رہا ہے پہلے چھوٹا سا پھول ہوتا ہے اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پھر بڑا ہو جاتا ہے اور جب یہ ٹائم اپنا پورا کر لیتا ہے تو اس کے لیو سارے ہوا کے ساتھ ہی در ادھر بکھر جاتے ہیں اور اس کے اندر سیٹ پورٹ ریڈی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ ان کے سیڈز کو ٹائم پر کلیکٹ نہیں کرتے تو ہوا کے ساتھ ہی در ادھر بکھر جاتے ہیں اس لیے جب آپ دیکھیں کہ ان کے سیڈز سارے بلکل پھول کی طرح سے کھل چکے ہیں تو ان کو آپ ہارویسٹ کر لیجئے اور ادھر بھی ایلور کریسینثیمم ہے میری گولڈ ہے اور کچھ میری گولڈ کی ڈروف رائٹیز لگی ہوئی ہیں اس طرح سے اس کا سیڈ پورٹ بنتا ہے ان کو اگر آپ تھوڑا تھوڑا سا کچھا بھی اس کی سٹیم کو جہاں تک لیو کے بغیر ہوتی ہے اتار کے سائے میں خوشک کر لیں تو بھی یہ سیڈز ریڈی ہو جاتے ہیں اور ادھر ہے سویٹ الائزم پرپل کلر کا بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور سویٹ الائزم سے بینی بینی خوشبو بھی آتی ہے جب ان کو سوٹیبل موسم ملتا ہے ماحول ملتا ہے تو یہ خود بخود ہی دوبارہ اپنے گروس سٹارٹ کر لیتے ہیں جرمینیٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ ان کو لے کے ٹرانس پلانٹ کر سکتے ہیں ادھر جعفری میری گولڈ ہے جعفری میری گولڈ کے کئی پلانٹ میرے پاس پچھلے سال کے بھی ہیں اور اس سائٹ پہ دیکھئے یہ بگناویلیا ہے بگناویلیا اتنی شدید سردی ہے کہ بلکل جیسے کچھ چیز فریز ہوئی ہوتی ہے صبح کے ٹائم اس طرح سے اس کے پھول ہو رہے ہوتے ہیں اتنی زیادہ آس ہوتی ہے تو لیڈز تو کم ہیں لیکن فلاورز ماشاءاللہ اچھے آ رہے ہیں بس بگناویلیا اگر آپ پانی کم دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس زیادہ فلاورنگ کرے گا اور اس کے پوٹ میں لکفر فرٹیلائزر بھی ڈالتے رہے ہیں جب بھی پانی دیں مٹی اچھی طرح سوکی ہونے چاہیے تو اگر آپ لکفر فرٹیلائزر ڈال دیتے ہیں تو پلانٹ زیادہ فلاورنگ کرتا ہے دس سے پندرہ دن کے بعد اگر ڈالتے رہے ہیں نیکسٹ پھر جعفری میری گولڈ ہے اور دیکھیں کورے کے وجہ سے اس کی جو پتیاں ہیں بلکل میرون میرون سی براؤن براؤن سی ہو رہی ہیں اور یہ میرے پچھلے سال کے پلانٹ ہیں پوری گرمیاں یہ میرے پاس رہے ہیں اور آپ انہوں نے بہت جلد فلاورنگ سٹارٹ کر دی تھی تو ان کو بھی سیڈ کے ذریعے گروہ کر سکتے ہیں اور یہ ادھر پیٹونیا کی پنیری ٹرانسپلانٹ کی تھی اور ای تنک کہ اس پہ کل پھول بھی کھلا ہے جو کہ میری نظر نہیں پڑ پائی اس پہ اور بہت ہی خوبصورت دوکلر کا پھول تھا تو اس کو ابھی یہاں سے پنچ کر دیتے ہیں تاکہ یہاں سے پھر یہ زیادہ برانچز نکالے گا اور پلانٹ جو ہے وہ ہیلدی ہوگا زیادہ فلاورنگ ہوگی اس کے اوپر تو اس طرح جتنی میں آپ کو پوٹس نظر آ رہے ہیں ان کو میں نے کچھ سیڈ کے ذریعے گروہ کیے میں کچھ میں نے نرسری سے لے کر ٹرانسپلانٹ کی تھی پنیری یہ ہالی ہوگ کا پلانٹ ہے اور یہ میں نے سیڈ کے ذریعے گروہ کیا تھا پورے پوٹ میں سے یہ ایک پلانٹ بن پایا ہے باقی جو پلانٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میں نرسری سے لے کر آئی تھی ایک پوٹ تو اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیا تھا مختلف پوٹس کے اندر اور یہ بھی ایک بیگ ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے پھولوں والے کی پودے اس کے اندر میں نے تو اس کی تو پتیاں بھی بہت ہی خوبصوت لگتی ہیں مجھے نسٹریشم کی پھولوں کی خوبصوتی تو اپنی جگہ یلو کلر میں بھی آتے ہیں ریڈ میں بھی آتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی فیلحال یہ اورنج والا ہی کھلا ہے نہ تو ریڈ کھلا ہے نہ ابھی یلو کھلا ہے یہ ہے ڈبل پیٹر گلارڈیا یہ پلانٹ ٹیک میں ففٹی روپی کا نسری سے لے کے آئی تھی اور ایک پھول اس پہ کھلا ہوا تھا تو اب میں اس کے سیڈز لینے کے لیے اس کو ڈیڈ ہیڈنگ نہیں کر رہی کیونکہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ اس کے سیڈز ریڈی ہو جائیں میں یہ چاہتی ہوں تو اگر ایک دو سیڈ پورٹ بھی پک کے ریڈی ہو جائیں تو اس کے بعد پھر میں اس کی ڈیڈ ہیڈنگ شروع کر دوں گی یہ غزینیاں یہ وربینہ اور اسلاد پتہ یہ سب پلانٹس جو ہیں یہ میں نے سیڈنگ کے ذریعے گروہ کیے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی جعفری میری گولڈ یہ بھی ڈواف ورائٹی ہے میری گولڈ کی یہ وائٹ والا سویٹر لائزم یہ بھی سیڈنگ کے ذریعے گروہ ہوا ہے اور یہ اگزینیاں کا اورنچ اور ییلو میکس سا کلر ہے جس کے پھول کھلنا شروع ہو چکے ہیں اور ادھر یہ ڈواف ورائٹی کا چائنہ انار لگا ہوا ہے بلکل چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ ہے اور ان پر فروٹنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اس سائٹ پہ بھی کچھ پلانٹس ہیں میری گولڈ کے سوری کریسینثیمم کے جو کہ فلاورنگ کر رہے ہیں اور کچھ کی میں ساتھ کے ساتھ پنچنگ کرتی جا رہی ہوں اور اب جیسے ہی موسم کھلے گا تو پلانٹس پر فلاورنگ زیادہ ہوگی کیونکہ ایک دفعہ ان کی اچھے طرح سے دوبارہ گڑائی وغیرہ بھی ہوگی ویسے تو میں پندرہ بھی اس دن میں ایک دفعہ گڑائی کر دیتی ہوں لیکن چدید سردی کے وجہ سے ٹرس پہ آنے کا جی نہیں چاہتا تو ادھر بھی یہ دیکھئے ان پلانٹس کی بھی کچھ ریڈ ہیڈنگ ہونے والی ہے اور یہ بھی میری گولڈ کی ایک ورائٹی ہے بہت ہی کیوٹ خوبصورت سا فلاور ہے تو ان سب کی پھر جو سیڈلنگ ریڈی ہوتی ہے ان کو میں جگہ جگہ ٹرانسپلانٹ کر دیتی ہوں جہاں جہاں جگہ ملتی ہے لیکن اگر ایک ہی سائیڈ پہ ایک تبتیب سے لگے ہوئے ہوں ایک ورائٹی کے پلانٹس زیادہ خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی میری گولڈ کا ہی ایک پلانٹ گرو کیا تھا تو اس کا بھی وہی والا سائز ہے ماشاءاللہ بہت ہی بگ سائز ہاتھ چھوٹا ہے اور موبائل میں تو شاید شو نہیں ہو رہا کہ کتنا بڑا فلاور ہے اس کا لیکن بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارے پیارے سے فلاور کھل رہے ہیں یہ سب پلانٹس اگر آپ کے گارڈن میں آجاتے ہیں تو آپ ان کو اپنے پاس آنے والے ٹائم کے لیے ریڈی کر سکتے ہیں سیڈلیں کے ذریعے تو آپ بھی اپنے گارڈن میں یہ سب فلاور جو ہیں ایڈ کریں اور اپنی گارڈننگ کو انجوائے کریں یہ دیکھیں یہ آپ جنکلہ ہے بہت ہی کیوٹ لائٹ ونک بیبی پنک سا کلر ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ڈیفرینٹ کلر آپ کو میرے پاس لگے ہوئے نظر آئیں گے جتنی میں نے کٹنگز لگائی تھی شاید آپ کو یاد ہو یہ پوٹس جن کے اندر میں نے کٹنگز رو کی تھی تو سب کے سب وہ کس طرح سے فلاورنگ پہ آگئے ہیں کیونکہ پوٹس فغیرہ خالی نہیں تھے تو پھر میں نے ان کو ٹرانسپلانٹ نہیں کیا تھا لیکن یہ تھا کہ چلیں مجھے طرح تھوڑا سکون ہو جائے گیا کہ میرے پاس کون کون سے کلر ہیں گلے داؤدی کے تو ادھر دیسی روزیز جو کہ بائی بائی کر رہے ہیں سب کو تو اجازت دیجئے ایک اور بہت ہی خوبصورت کلر نکل رہا ہے ان سب ہی پلانٹس کو ہم اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں گرمیوں میں ہیپی گارننگ اللہ حافظ